جھرکھن میں آئے دن نقسلیوں کے تانڈو ہو رہے ہیں اور ان سے لوہا لینے میں راج نے کتنے ہی جوانوں کے شہادت دی ہے آج بھی ہزاروں جوان اپنی جان جوکی میں ڈال کر لوگوں کی سرکشہ میں لگے ہیں لیکن ان جوانوں کے قربانیوں کا انہیں اور ان کے پریوار کو کیا مل رہا ہے دیکھئے جامتارہ سے ہماری اس ریپورٹ میں تیس جون دوہزار آٹھ گنڈو میں ہوا تھا نقسلی حملہ حملے میں شہید ہوئے تھے ڈی ایس پی پرموٹ اس شہادت پر ہر طرف کبھی تھی آواز پیڑک پریوار کو ہر سمجھوں مدد کی سرکار نے بندھائی تھی آج آج اس خٹنا کو پانچ سال دونے کو ہے مدد تدود کہی ڈی ایس پی پرموٹ کمار جس پریوار کو اپنے کچھے چھوڑ گئے اس کی سطح تک نہیں لی کسی میں سہید کا کوئی سممان آج تک نہیں مل پایا چھتیس گھر میں جو سہید ہوئے وہاں جو ہے تورا ایک سپتہ کے اندر گھر جا کر سممانیت کیا گیا سہید کو اپنی جنتی پتر دیا گیا اس کے بعد مہاراشت میں جو سہید ہوئے انسپیکٹر ان کے بیٹی کو جو ہے کلاس ٹو کا سرویس ملا دھارکھنڈ کا استثیت اتنے دینیاں ہیں یہ کہ سہید کا کوئی سممان نہیں مل رہا ہے اپنے لادلے کے گم میں پیٹا بھونیشور کا ساتھ چل بسے ماں بھی جیون کینٹیم پایدان پر ہے اس امید میں کہ ایک نیک دن سرکار ان کے بہضور بیڈے کو کلو پرانس ممان دیکھی اپنا ایک بیٹا خوچتی یہ ماں اپنے پوٹے کو بھی سی راستے پر سپیٹ نہ چاہتی ہے اس پریوار نے راج لیتاؤں کی کئی والوں کو سنا ہے اور اب ان کی وعدہ خلافی دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس سنگیان میں نہیں آیا تھا میرے پاس یدی اس سنگیان میں میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے اس طرح سے پریاس کروں گا آپ نے ابھی بتایا ہے میں پتہ کروں گا برمو جی کے بارے میں اور پھر سرکاری سے جو بھی ساہیدہ ملنے کی بات ہو اس کو دین آنے کا کب نکسل پرحابی چھار پھن میں ایک طرف دو نکسلیوں پر نقیل کسنے کے لیے بڑی بڑی بیٹھنے ہوتی ہیں لیکن کیا یہ بیٹھنے کبھی کارگر ثابت ہوں گی کیونکہ جب نکسلیوں سے نوحہ لینے والے جامباجوں کی اوپیشہ ہوگی تو ظاہر ہے وہ میاجہ دوراجی کو ہی دور تک ہوگا رانہ پرطاب سے سہارا سمیں جامتارا